اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ غلطی اور خطا کی جڑ ہے یعنی کوئی بھی غلطی اور خطا آپ کے سامنے نظر آئے آپ سے رونما ہو یا سامنے والے سے رونما ہو تو اس کی جو جڑ ہوگی تو جڑ کیا ہوگی دنیا کی محبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہونے والی خطائیں اور غلطیاں اور جو مسٹیکس ہوتی ہیں جو فالس سامنے آتے ہیں اس کی جڑ بتا دی ہے اس کی جڑ حبود دنیا ہے اگر کوئی بھی فال کوئی غلطی کوئی خطا کوئی گناہ کوئی معصیت سرزد ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کے پیجھے حبود دنیا ہے کسی بھی درجے میں وہ حبود دنیا ہو تو وہ جائے لیکن اصل وہی نکلے گا جو نبی کا ارشاد ہے کہ حبود دنیا دنیا کی محبت جائے ہر گناہ ہر غلطی ہر لغزش کی جو جڑ ہے اور یہاں پر ناظرین حبود دنیا فرمایا دنیا کی محبت نفس دنیا نہیں کہا کہ دنیا جو ہے ہر برائی کی جڑ ہے نہیں حبود دنیا کا کیونکہ نفس دنیا یہ تو بہت بڑی خیر ہے کیونکہ دنیا کی جتنے ساز و سامان ہیں یہ سب دنیا کہلاتے ہیں کیونکہ اللہ کے علاوہ ہر چیز دنیا ہے دنیا کی دیفینیشن کیا ہے دنیوں کو ہم کیسے ڈیفائن کریں تو اللہ کی ذات کے علاوہ سب دنیا دنیا ہے بس تو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دنیا ہے اب اس کے اندر سب چیزیں شامل ہیں اب اس کا مطلب آسمان ہے وہ زمین دولت سروت کھانا پینہ پینہ ماکولات مشروبات اللہ کی اس قدر نعمتیں کے شمار میں نہیں آتی ہیں تو سب دنیا ہے سب دنیا کے مفہومیں شامل ہیں اشتلاحی طور پر لیکن انسان کے لئے نقصان دے کیا ہے ان کی محبت حب الدنیا دنیا کی محبت دولت ہو لیکن دولت کی محبت نہ ہو سروت ہو لیکن سروت کی محبت نہ ہو ماکولات و مشروبات ہو لیکن ان کی محبت نہ ہو ملووسات ہو لیکن ان کی محبت نہ ہو مسکونات مکان اور محلات ہو لیکن ان کی محبت نہ ہو تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا یہ تو بہت بڑی خیر ہے خود قرآن کریم اس کو خیر فرمایا کہ مال و دولت یہ دنیا خیر ہے اس خیر کے ذریعے سے انسان دنیا میں رہے کے جنت کو خریدتا ہے دنیا میں اس کو خرج کر کے اس دنیا کے عطا کرنے والے کو راضی کرتا ہے یہ دنیا ہے پہنے کے کبڑے ہوں ہوں گے تو سطر چھپے گا اور نواز پڑے گا کھانے کو روٹی ہوگی تو سہری کر کے روزہ رکھے گا کھانے پینے کو کچھ ہوگا تو افتاری کر کے افتار کرے گا تو گویا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ساری عبادات بھی اسے دنیا کی پرمدار رکھتی ہیں اگر یہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کیسے عبادات کو برکار لائیں گے اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہیں تو حج کا انتظام کیسے کریں گے حج کے راستے کا جو ہے نان نفقہ کیسے ہوگا وہاں پر جو ہے خرچہ پانی کیسے پورا کریں گے تو گویا کہ سارے سفر کے خراجات آپ اسی دنیا سے پورا کرتے ہیں تب ہی قرآن کریم میں دنیا کو مال کو خیر کا گیا ہے لیکن اس کی جو محبت ہے اس سے منع کیا گیا محبت رہو دنیا کی محبت اگر آئی اور یہ پہلی پہ اب حدیث پڑھ چکے ہیں کہ حبو کشائی کسی چیز سے محبت کرنا یومی و یسیم کہ انسان کو اندہ اور بیرہ کر دیتا ہے اس کی در انسان اندہ اور بیرہ ہو جاتا ہے پھر شب اور روز اس میں ایسا منامی کو ہوتا ہے دنیا کمانے میں لگتا ہے کہ وہ دائیں بہر سب بھول جاتا ہے تو دنیا کی محبت بری ہے نفس دنیا بری نہیں ہے اس سے تو پیرانے پیر حضر غوثی آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے فرمایا دستکار میں دلیار میں دستکار میں دلیار میں کہ دستکار میں ہاتھ پر کام کاج میں ہو اور دل یار کے اندر مشغول ہو یعنی دل سے اپنے مالک کو یاد رکھو جو ہے کہ دل جو ہے رب کائنات کے اندر مشغول ہو اور ہاتھ پر کائنات کے اندر مشغول ہو یہ مومن کی شان اور فرمایا کہ دنیا کو مال و دول کی دنیا کو فرمایا کہ جیب میں رکھو دل میں نہ رکھو جیب میں رکھو دل میں نہ رکھو دل میں رکھو کیونکہ جیب میں اگر دنیا ہے تو آپ کے کام کی ہے آپ دنیا کے ذریعے سے کوئی بھی اپنے منافع اور مقاصد حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر دل کے اندر آ جاتی ہے تو اس کی مثال وہی ہے جو امام رومی رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ دریا کا پانی جو ہے وہ کشتی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پانی کشتی کے اندر نہ آئے لیکن اگر اس میں سوراک کر دیا جائے اور پانی کشتی کے اندر آ جائے تو یہی پانی جو ایک منزل سے دوسری منزل کشتی کو لے کے جاتا تھا وہ یہ پانی اس کو غرق کر دے گا بلکل اسی طریقے سے یہ دنیا یہ دنیا کا دریائے دنیا جو چل رہا ہے ہماری دل کی کشتی اس کے اوپر اوپر کے چلتی رہے گی تو اسی دنیا کے ذریعے دل جنت کے باغوں میں پہنچ جائے گا اپنے مالک اور خالق کو پہچان لے گا لیکن اگر جو ہے اس دل کے اندر دنیا داخل ہو گئی یعنی دنیا کی محبت دل کے اندر آ گئی تو بھئی یہ دل کی کشتی کو یہ غرق کر دے گا ڈبو دے گا اور انسان جو اپنی منزل کو نہیں پا پائے گا اس لئے جو نبی نے ارشاد فرما دیا کہ حبود دنیا دنیا کی محبت تو محبت دنیا کی نہیں ہونی چاہیے نفس دنیا ہو تو سبحان اللہ آپ فیزیکلی آپ کے پاس دنیا ہے تو بہت اچھا ہے آپ اس سے بینفری اٹھائیں آپ کے انچے محلات ہیں آپ کے پاس شاہی جوڑے فاخران لباس ہیں آپ کے پاس جو اسی دسترخان ہیں تو بہت اچھا ہے لیکن سب کا شکر کرتے رہو اس مالک اور خالق کا یہ دنیا اللہ تبارک وطالعہ بڑھاتے رہیں گے یہ دنیا آپ کو غافل نہیں کرے گی لیکن ان چیزوں کی محبت اگر دل میں آگئی اور دل جو ہے ایک وقت میں ایک ہی محبت رکھتا ہے یا تو خالق کی محبت ہو یا مخلوق کی محبت ہو اگر دل میں دنیا کی محبت آگئی تو پھر دنیا کے خالق کی محبت وہاں ٹھہرے گی نہیں اور جب یہ دل جو ہے وہ فانی اور ناقص دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گیا تو خالق سے غافل ہو جائے گا اور جب خالق سے غافل ہوا تو پھر خاسر دنیا والآخرہ دنیا بھی برباد ہوئی اور آخر بھی ہاتھ سے گئی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے محبت نہ کرو بھائی یہی ہونا چاہیے آج اگر ہمارے پر فیزیکلی دنیا نہیں ہے تو پھر بھی سمر کرے اگر فیزیکلی دنیا موجود ہے اس سے محبت نہ کرے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو اور یہ دنیا کو ضرورت سمجھے کیونکہ دو ہی رشتے ہیں ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے اور ایک ضرورت کا رشتہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھیں اور دنیا کی جتنی چیزیں اللہ کے غیر جو اس کے ساتھ ضرورت کا رشتہ قائم رکھیں انسان کھانے پینا ہے آپ کا اٹھنا بیٹنا ہے پہننا اوڑنا ہے مکان دکان ہے یہ ساری دنیا کے اسباب ہیں تو یہ اس کے ساتھ آپ کی ضرورت کا تعلق ہے آپ کے لئے ضروری اتنا ہے کہ اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے پیٹے میں اگر کھانا نہیں تو آپ دو رکات نہیں پڑھ سکتے ضروری اتنا ہے لیکن محبت دل میں نہیں تو ضرورت کا رشتہ ان چیزوں کے ساتھ قائم ہوگا اور محبت کا رشتہ اللہ کے ساتھ قائم رہے گا تو نیتی یہ کہ انسان دنیا کے اندر راحت کی زندگی گزارے گا اور آخر میں اس کے لئے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی ضرورت اور اہمیت کے تعلق کے ساتھ دنیا نیوانے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ اندی محبت حسینہ ہو جائے کہ ہم دنیا کے عطا کرنے والے کو بھول جائیں آمین یا رب العالمین